اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جولائی کے مہینے میں ہم کون کون سی سبزیاں اگا سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے آفتاب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آفتاب گارڈننگ آئیڈیاز پر نمبر ون ٹوماتر ٹوماتر کے بیج آپ سیدھے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹوماتر کے بیج سیڈلنگ ٹری یا سیڈلنگ کرپ میں لگا کر پودے تیار کر لیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طرح ایک ماہ میں پودے تیار ہو جائیں گے پھر آپ ان پودوں کو جہاں چاہیں گملے کیاری یا گارڈن میں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹوم سبز میرچ میرچ کے بیج بھی آپ جولائی کے مہینے میں لگا سکتے ہیں مئی اور جون کے اندر لو بہت زیادہ چلتی ہے اس وقت پودا جب نکلتا ہے تو پودا بہت نازک ہوتا ہے وہ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتا لیکن جیسے ہی جولائی کے مہینے میں مونسون کا آگاز ہوتا ہے ہوا میں نمی کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے بیج لگانے کا میرچ کے بیج بھی آپ سیڈلنگ ٹری یا سیڈلنگ کپ میں لگا کر پودے تیار کر لیں جب پودا چار پانچ انچ کا ہو جائے تو پھر آپ جہاں چاہیں ان پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں نمبر تھری پر آپ جولائی کے مہینے میں لیڈی فنگر یعنی بندی کے پودے بھی لگا سکتے ہیں بندی کے بیج سیدھے گملے یا زمین میں لگا جاتے ہیں ان پودوں کی پنیری تیار نہیں کی جاتی بندی کا ایک پودا آپ بارہ انچ کے گملے میں لگا سکتے ہیں نمبر فور پر آپ جولائی کے مہینے میں بینگن کے پودے بھی لگا سکتے ہیں بینگن کے بیج بھی آپ ٹماٹر اور مرچ کے بیج کی طرح ہی لگائیں گے بینگن کے پودے بھی ایک ماہ میں تیار ہو جائیں گے پھر آپ ان پودوں کو گملے کیاری یا جہاں پر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں نمبر فائف پر آپ جولائی کے مہینے میں کریلے کے بیج بھی لگا سکتے ہیں کریلے کے پودوں کی سیڈلنگ بھی تیار کی جا سکتی ہے یا جہاں پر بیج لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں کریلے کی بیل کافی زیادہ پھیلتی ہے اس لئے کریلے کے پودے بڑے سیز کے گملے یا گرو بیگ میں لگائیں نمبر سکس پر آپ جولائی کے مہینے میں گرین پیاز بھی لگا سکتے ہیں پیاز تو ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے اسی پیاز کو گرو کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ گرین پیاز بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگست کے آہر تک ان پودوں سے پیاز کے بیج بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں نمبر سیون پر آپ جولائی کے مہینے میں پالک بھی اگا سکتے ہیں پالک بہت ایزی گرو ہو جاتی ہے اس پر کیڑوں کی اٹیک بھی بہت کم ہوتے ہیں بس آپ کو بارش سے ان پودوں کو بچانا پڑے گا نمبر ایٹ پر آپ شملہ مرچ کے بیج بھی جولائی کے مہینے میں لگا سکتے ہیں شملہ مرچ کے بیج سیدھے گملے یا زمین میں بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹماتر، مرچ اور بینگن کے پودوں کی طرح شملہ مرچ کے پودے بھی تیار کر لیں تو صرف ایک ماہ میں پودے ٹرانسپرانٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے سیڈلنگ تیار کرنے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ ان پودوں کو دوب اور بارش سے بچا سکتے ہیں اور پودوں کی ضرورت کے مطابق ٹیمپریچر بھی فرام کر سکتے ہیں اس طرح پودے جلدی اور صحت مند تیار ہوتے ہیں نمبر نائن پر آپ جولائی کے مہینے میں گیا قدو کے بیج بھی لگا سکتے ہیں قدو کی بیل بھی بہت زیادہ پھیلتی ہے قدو کے پودے آپ کم زکم 18 انچ کے گملے یا گرو بیگ میں لگائیں قدو کے بیج بھی ڈریکٹ ہی لگائے جاتے ہیں نمبر ٹین پر آپ جولائی کے مہینے میں دنیا کے بیج بھی لگا سکتے ہیں دنیا کے بیج ڈریکٹ ہی لگائے جاتے ہیں اور سب سے خاص بات کہ دنیا کے بیچ ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں ان بیچ سے ہی دنیا اگایا جا سکتا ہے جولائی کے مہینے میں دنیا کے بیچ سایہ در جگہ پر لگائیں اور پودوں کو تیز دوب اور بارش سے بھی بچانا پڑے گا نمبر الیون پر آپ جولائی کے مہینے میں توری کے بیچ بھی لگا سکتے ہیں توری کے بیچ بھی سیدھے گملے یا زمین میں لگائے جاتے ہیں توری کا پودا بھی آپ کمزہ کم ٹھارہ انچ کے گرو بیگ یا گملے میں لگائیں نمبر ٹویل پر آپ حلوہ قدو کے بیچ بھی جلائی میں لگا سکتے ہیں قدو کے بیچ بھی ڈریکٹ گملے یا زمین میں ہی لگانے چاہیے قدو کی بیل بھی بہت زیادہ پھیلتی ہے اس لئے قدو کے پودے بھی بڑے سیز کے گملے اور گرو بیگ میں لگائیں اس کے بعد آپ جلائی کے مہینے میں پھول گوبی کے بیچ بھی لگا سکتے ہیں پھول گوبی کی بھی سیڈلنگ تیار کر کے لگائی جاتی ہے تقریباً ایک ماہ میں پھول گوبی کے پودے تیار ہو جاتے ہیں نمبر ٹویل پر آپ جلائی کے مہینے میں پدینے کو کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں آپ جو سبزی والی دکان سے پدینہ لے کر آتے ہیں اس پدینے سے ہی کٹنگ نکال کر پدینہ گرو کیا جا سکتا ہے نمبر ٹویل پر آپ جلائی کے مہینے میں مولی کے بیچ بھی لگا سکتے ہیں آپ جلائی کے مہینے میں سفید مولی اور لال مولی دونوں کے بیج لگا سکتے ہیں مولی کے بیج سیدھے گملے یا زمین میں لگائے جاتے ہیں مولی کے بیج لگانے کے بعد گملوں کو آور وارٹرنگ سے بچانا پڑے گا جلائی کے مہینے میں آپ سیڈلنگ سایہ دار جگہ پر کریں آور وارٹرنگ اور بارش سے ضرور بچائیں فرنڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں